رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ رسول اللہ رسول اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کم و بیش ایک لاکھ سو بیس ہزار پر غمبر مبوس فرمائے جن کا کام اللہ رب العزت نے انسانیت کی اصلاح رکھا ان میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ اللہ کے آخری نبی ورسول ہیں اور اللہ کو اس قدر محبوب ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین کہ اے محبوب صلی اللہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لئے رحمت بنا کر میرے حضور کسی ایک فرقے کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے میرے حضور صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے میرے حضور صرف انسانوں کے لئے رحمت بن کر نہیں آئے بلکہ کائنات میں جتنے عالم ہیں اور ان عالموں میں بسنے والی جتنی مخلوقات ہیں میرے حضور ان تمام عالموں میں ان کے بسنے والی تمام مخلوقات کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اسی لئے ایک سکھ شاعر مہندر سنگھ بیدی حضور علیہ السلام کی شان میں کیا لکھتا ہے سکھ ہوتے ہوئے لکھتا ہے وہ لکھتا ہے کہ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں ہم سنا خان شہ حیدر کررار تو ہیں نام لیوہ ہیں محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ جارہ تو نہیں اور آگے لکھتے ہیں حضور کی ذات کے متعلق سکھ ہو کے لکھتا ہے کہ تُو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے تُو تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے ہم کم ہر جس طریق توقیر نہ ہونے دیں گے ہم زمانے میں رہے زندہ تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے اسی لئے ہمارے اصلاف نے ہمارے مفسرین نے ہمارے متحدثین نے ہمارے فقہاں نے ہمارے آئمہ اکرام نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ دین کیا ہے دین کی حقیقت کیا ہے وہ کہتے ہیں دین کی حقیقت حضور کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں پہن لینے کا نام ہے حضور کی غلامی کو اختیار کر لینا حضور کا عشق حضور کی محبت یہ دین کی حقیقت ہے اس لئے جب یہ حضور کا عشق ہمارے اندر سے نکل گیا جب حضور کی یہ محبت ہمارے اندر سے نکل گئی تو اقبال کہتا ہے پھر یہ اس امت کے مقدر میں زوال لکھا تھا اور اقبال جس دور میں پیدا ہوتے ہیں اس دور میں دیکھتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ غلام ہو چکی ہے خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی ہے مکہ مدینہ اور افغانستان کے چند علاقوں کے علاوہ پوری امت مسلمہ غلام ہے اور اقبال رو رہے ہیں اس امت کے لیے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ التجاب کرتے ہیں اپنے فارسی کلام میں کہتے ہیں شبے پیشے خدا بگرستمزار کہ ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں رویا میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ یا اللہ یہ وہ امت جسے تو قرآن میں کہتا ہے کن تم خیر امتن کہ یہ میری سب سے بہترین امت ہے یہ وہ امت جو کیسر و کسرہ سے ٹکرائی اس کو پاش پاش کر دیا یہ وہ امت جس نے افریقہ کے سہراؤں میں جا کے ازانے دی ہیں یہ آج ذریر و رسوہ کی ہو رہی ہے یہ وہ امت جس کے متعلق خود اقبال شکوہ میں اس کے ماضی کے متعلق لکھتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ار جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدہ سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے ارے ٹیک کیا چیز ہے ہم توب سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل میں بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے اقبال کہتے ہیں یا اللہ اس امت کے زوال اس امت میں یہی لکھا تھا کہ یہ گازر مری کی طرح کٹے گی شبے پیشے خدا بگرستمزار مسلمان آنان چراغارن دوزارن تو اقبال کہتے ہیں ندامد اللہ کی طرف سے میرے دل پہ یہ الکا ہوا اقبال نمیدانی کے ہی قوم اقبال کیا تو جانتا ہے کہ یہ قوم دلِ دارن دو محبوبِ ندارن دل تو رکھتی ہے لیکن اب اس دل کے اندر اس کے رسول نہیں رہا تو اس امت کے مقدر میں پھر یہی زوال لکھا ہے اور شیطان اپنی مجدی سے شورا میں کیا کہتا ہے شیطان اپنے پارلیمنٹ سے کیا سویس کرتے ہو کہتا ہے وہ کہتا ہے اگر اس امت کو زوال وزیر کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ کیا ہے یہ فاقع کش مسلم جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روحِ محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ شیطان کہتا ہے کہ اگر تم اس کو زوال وزیر کرنا چاہتے ہو تو صرف حضور کا عدب حضور کا عشق اس کے وجود سے نکال دو اسلام خود پر خود ختم ہو جائے گا اور پھر کہتے ہیں اقبال کے نفس میں ہیں لالے کی آگ تیز شیطان کہتا ہے اس اقبال کی فلوسفی کو اس پاکستان سے نکالو کیونکہ اقبال وہ ہے جو عشق رسول کی آگ لگا رہا ہے اقبال کے نفس میں ہیں لالے کی آگ تیز ایسے غزل سراغ کو چمن سے نکال دو اور آخر میں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا ہمارے جتنے اصلاف تھے وہ کہتے ہیں حضور کی نگاہ کے طلبگار رہے وہ کہتے ہیں اگر حضور کی رضا ہمیں نصیب ہو گئی اگر حضور کا عشق نصیب ہو گیا اور اگر حضور کی نگاہے التفات ہمیں نصیب ہو گئی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے مولانا جامی کہتے ہیں اپنے عشق کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نسیما جانبِ بتحا گزر کن عبادِ سبا اگر تیرا گزر کملی والے کی نگری سے ہو نسیما جانبِ بتحا گزر کن زِعَحْوَا لَمْ مُحَمَّدْ رَا خَبَرْكُن عبادِ سبا جب حضور کے روزے سے تیرا گزر ہو تو کملی والے کی نگری میں میرے عشق کی کیفیت کو بیان کرنا کہ یہ آجز یا رسول اللہ آپ کے عشق میں کیسے تڑپ رہا ہے نسیما جانبِ بتحا گزر کن زِعَحْوَا لَمْ مُحَمَّدْ رَا خَبَرْكُن اور عرض کیا کرنا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا تُوئی سلطان دو عالم یا محمد کہ یا رسول اللہ آپ ہی دو عالم کے سلطان ہیں تُوئی سلطان دو عالم یا محمد زِرُوعِ لُطْ سُوئِ مَنْ نَزُرْكُن یہ آجز آپ کی نگاہ کا طلبگار ہے اور یہ اس کی کیفیت کیا ہو گئی ہے اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے زِمَحْجُورِ برآمَتْ جانِ عالم حضور آپ کے عشق میں میری جان لبوں پہ آ گئی ہے ترحم یا نبی اللہ ترحم یا رسول اللہ رحم کیجئے یا رسول اللہ رحم کیجئے اکبال بھی یہی حضور کی نگاہ کا سوال کرتے ہیں اکبال کہتا ہے اس امت کا اگر کوئی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا تو حضور آپ کی نگاہ کا سوال ہے اور عشق ہے اور آخری شعر پہ اختتام کروں گا اکبال نے کہا اگر پھر عظمتِ رفتہ کو پانا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے جوابِ شکوہ کا آخری شعر کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اکبال کہتا ہے ایک ہی طریقہ ہے حضور سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو حضور کی غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو اگر تم حضور سے وفا رکھتے ہو اگر تم حضور سے عشق رکھتے ہو اور زبانی کلامی نہیں چوری کھانے والے مجنونی بنیں بلکہ جان دینے والا مجنون بننا پڑے گا اپنی سیرت کو بھی اپنی سیرت کو بھی درست کرنا پڑے گا فتہ بیونی کسے کہتے ہیں فتہ بیونی کسے کہتے ہیں کہ جس میں نہ نفع دیکھا جاتا ہے نہ نقصان دیکھا جاتا ہے بلکہ اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دیا جاتا ہے اپنی سیرت کو بھی حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالا جائے گا تو اقبال نے کہا جب یہ تعلق ہوگا تو کیا ہوگا یہ جہاں چیز ہے کیا پھر تم دنیا میں تبدیلی کی بات کرتے ہو پھر پاکستان میں تبدیلی کی بات کرتے ہو لوہو کلم تیرے ہیں اللہ تجھے کلم بھی دے دے گا کاغذ بھی دے دے گا تو اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھنا اللہ اس پر موڑ لگا جائے گا ویسا ہو جائے گا یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہونے نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا وما لئینا اللہ علیہ وسلم